اشورہ کا دن میں ٹائم شروع ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی پوری رات جیسے یہ رات کا مطلب شروع ہو گیا ہے دسم حرم الحرام کا اس دن امام علی مقام سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک ہوئی تھی واقعہ نے برمایا کہ جو کوئی پوری رات پوری رات اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ذکر ازگار کرے نوافل پڑھے تلاوت کرے تو فرمایا کہ کل کو محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ روزہ رکھے دسم حرم شریف کا اشورہ کا فرمایا کہ جو کوئی روزہ رکھے گا واقعہ نے فرمایا اس کے پورے پچھلے ایک سال کے پناہ معاف کر بھی جائیں گے آگے سنیں کتنی فصیلت پھر فرمایا کہ روزہ رکھنے والے پر اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ جو شب و روز سائتے ہیں یعنی کہ لمحے جو بدلتے ہیں آقا نے فرمایا ہر لمحے کے بدلے اللہ تعالیٰ سات لاکھ سات سات لاکھ فرشتوں کو مقدر فرمائے گا نازل فرمائے گا ہر لمحے کے بدلے ابھی سات لاکھ آئے ہیں پھر لمحہ بدلہ پھر سات لاکھ پھر لمحہ بدلہ پھر سات لاکھ آقا نے فرمایا کہ شب و روز جتنی سائتیں ہیں ہر لمحے سات سات لاکھ فرشتے اللہ اس بندے کے لئے نازل فرماتا ہے کہ جس نے دس محرم شریف کا روزہ رکھا ہوتا ہے اور اندہوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس بندے کی بس مغفرت کی دعا کرتے رو قیامت تک قیامت تک جب جب سے اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کے مردے دم تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رو پھر آقا نے فرمایا اور پھر اللہ کا انعام اس بندے پر اس نے روزہ رکھا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ جنتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا اللہ کی آٹھ جنتیں ہیں اللہ ہر جنت میں ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار فرشتوں کو یہ حکم اطاع فرماتا ہے کہ جس بندے نے دس محرم کا روزہ رکھا ہے جب سے یہ زندہ ہے جس دن سے رکھا ہے اس کے مردے دم تک اس کے لئے ہر جنت میں آٹھوں جنتوں میں ساٹھ ساٹھ ہزار فرشتوں کو اللہ حکم اطاع فرماتا ہے کہ اس کے لئے محال تیار کرتے رو نہرے کھوتے رو رکھت اس کے نام کے لگا دو کہ اس لئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اشورہ کے دن روزہ رکھا گا اور روزے کی بہت فزیلت ہے اور کوئی پھر روزہ رکھ کر ساری راکھ عبادت کرے پھر ذکر حسین کرے محبت میں روزہ رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ فیض ستا فرمائے گا یہ فیض کس کو ملے گا جس کے دل میں سچا حسین پاک کی محبت ہے پانچتر پاک کی محبت ہے جو ان ہستیوں سے دل و جان کے ساتھ محبت کرتا ہے عشق کرتا ہے اور آخری بات